دوستو کیسے آپ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پاپ کی لوگ ان ٹیک میں ہمیشہ کی طرح خوش آمدیت کہتے ہیں دوستو آج ایک مختصر سی ویڈیو بنانے کے لیے میں آ جایا ہوں اور وائس آور اس ویڈیو میں میں کرو ہوں کب سے پہلے میں آپ کو کچھ اس گھر کے متعلق بتا دوں کہ اس وقت میں کورنگی پانچ سیکٹر پچاس اے واؤس پاک روڈ کی ایک لوکیشن پر موجود ہوں یہاں پر یہ ایک گھر سیل کے لیے آیا تھا میرے پاس تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے لیے اس کا ایک چھوٹا سا ویلوگ بنا دیا دیا ہے بیسیکلی دو سو اٹھاسی گز کے اوپر یہ ویسٹ اوپن سیکنڈ کارنر یہ گھر ہے اور کے ڈیوے سے لیز ہے چونکہ دو سو اٹھاسی گز کے اوپر ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کے اندر چونکہ اس گھر میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی آپ کو رائٹ ہینڈ کے اوپر یہ چار روم نظر آئیں گے جو کہ اس فیملی نے کرائے پہ دیا ہے یعنی جو بھی یہ گھر خریدے گا اس کو یہ چار کرائے دار اس کو جو ہے وہ مل جائیں گے تو میں آپ ویڈیو آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے مختصر معلومات بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں یہ بھی آپ ون بائی ون روم دیکھ رہے ہیں جو کہ اس میں رینٹیڈ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں چونکہ دو سو اٹھاسی گز کے اوپر ہے تو چھتیس اس کی چوڑائی ہے اور بہتر فڈ اس کی لمبائی ہے اس پورے گھر کی اور چونکہ چار کمرے میں آپ کو بات آ چکا ہوں اور چاروں میں جو ہے کراہدار بیٹھے ہوئے اچھا اس کا جو فرنٹ حصہ جو ہے جو مین فیسنگ پہ ویسٹ اوپن کے رخ پہ جو آتا ہے اس پہ سیمنٹ کی چادر ہے جس پہ کہ آپ رینٹیڈ فیملی دیکھ رہے ہیں یہ آپ ملائزہ کیجئے سارا اور اس میں جو بیک سائٹ کا جہاں پہ آنر کی رہائش ہے یہ سارا دیکھیں یہ سارا رسی سی ہے یہ آپ ملائزہ کیجئے 288 گز کے اوپر ہے کورنگی پانچ غوث پاک روڈ کے اوپر یہ ویسٹ اوپنگ گھر نے اور سیکٹر پچاس ایک آئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غوث پاک روڈ سیکٹر پچاس ایچ کے اندر بھی میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے اور آج ہم پچاس اے کے اندر موجود ہیں اس گھر میں چار بجلی کے میٹر موجود ہیں اور ایک گیس کا میٹر ہے اور ساتھ آپ دیکھتے رہے ہیں کچن اس وقت میں اپنی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ایک انڈر گیراؤنٹ وارٹر ٹینگ بھی موجود ہے بورنگ موجود ہے اور میٹھا پانی یہاں موجود ہے بچھلی پانی گیس یعنی تینوں بنیادی چیزیں اس گھر میں اس علاقے میں موجود ہیں ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ لوکیشن آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کورنگی غوث پاک روڈ کورنگی پانچ نمبر سیکٹر پجاس ایک ہی اس لوکیشن پہ جو ہاں پہ ہیں 288 گز کا 288 اسکوائر یارٹ کے اوپر یہ ویسٹ اوپن سیکنڈ کورنر گھر ہے اس گھر کے بالکل بیک سائٹ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو کریم گراؤنڈ جو ہے کورنگی پانچ پہ کافی مشہور علاقہ ہے اور سترہ کے کا سٹاپ جو ہے وہ بھی اسی گھر کے ساتھ ہے بالکل اب یہ آپ ملاحظہ کیجئے میں اس وقت آپ کو اس کا کہ میں آپ کو گروم دکھا رہا ہوں میں کیونکہ یہ آر سی سی کے اوپر ہیں تو اس کا جو مہن سائٹ ہے اس پہ انہوں نے چار فیملیز قرائے پہ رکھی ہوئی ہیں اور پیچھے آنر کی خود کی رہائش ہے جو کہ آر سی سی پر ہے جو کہ ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کورنگی پانچ کی لوکیشن ہے اور اگر آپ ویسے دیکھتے ہیں جسے میں نے آپ کو بتا دیا کریم گراؤنڈ بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ جو ہے جنرل ہسپیٹل کورنگی پانچ مہن کورنگی روڈ پہ موجود ہے اور فیملی پارک کورنگی پانچ وہ بھی اس گھر کے بالکل نزدیک آتا ہے اور اگر آپ اس گھر سے آگے نکلتے ہیں تو چار پول ایک مشہور جگہ ہے کورنگی کی جمعہ گھوٹ کے ایک مشہور جگہ ہے اور نور فاطمہ سٹی فیز ون جس کی کہ میں نے کافی ویڈیوز اپنے یوٹیوب چینل کے لیے بنائی ہوئی ہیں وہ بھی اس گھر کی لوکیشن سے صرف دس منٹ کی مسافت کی اوپر ہیں کیونکہ نور فاطمہ سٹی فیز ون میں بھی اچھا یہاں پہ لوگوں کا ایک رسپونس ہے میرے سبسکرائبروں کا تو وہ بھی اس گھر کے نزدیک کورنگی پانچ سے یہ آپ دیکھتے رہیے اب میں اس کے بالکل بیک سائٹ پہ جا رہا ہوں جاکہ اونر کی خود کی رہائش موجود ہے کیونکہ پیچھے بیک گرانڈ میں کچھ میوزک چل رہا تھا اس وجہ سے مجھے اس ویڈیو میں وائس آور کرنا پڑ لئی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ وائس سے ہماری کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر پیچھے بیک گرانڈ میں میوزک ہوگا تو ہماری وائس خراب ہو جائے گی مجھلی کے چار میٹر جیسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا ویڈیو آخر تک دیکھئے میں نے آپ کو پوری اس میں انفارمیشن دے دیئے اور آگے بھی دوں گا اس کے ڈیمانڈ وغیرہ کیا ہے اونر کرتے ہیں وہ ساری تفسیر میں بھی آپ کو اس میں بتاتا ہوں مختصر سی ویڈیو ہے صرف آپ لوگوں کی آگائی کے لیے یہ پیچھے کا آپ اس کا آنر کا پورشن دیکھیں سامنے آپ کو کچن بھی نظر آرہے ہیں اور ایک زینہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک روم اس کا اس کا ڈرائنگ روم ہے یہ یہ آپ ملاحظہ کیجئے اس کا ایک جو انہوں نے ایک گیسٹ روم رکھاوا ہے انہوں نے یہ اس گیسٹ روم کے ساتھ ایک روم اور ہے جس میں کے فیملی موجود کیس لیے ہم نے اس کی بھار سے ریکارڈنگ کری ہے بس اس روم کے ساتھ ہی پیچھے ایک واش روم بھی نظر آرہا ہے اس کے ہم نے بھار سے ہی ویڈیو بنائی ہے بس یہ سامنے کچن ملاحظہ کیجئے اور کچن کے ساتھ جو انہوں نے زینہ دیا ہوا ہے تو میں ابھی آپ کو اس کے روف کے اوپر بھی لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ پورا سراؤنڈنگ بھار سے بھی دیکھ لیں گے سیکٹر پچاس اے کا قرآن کی پانچ دوستو یہ صرف آپ کی آگائی کے لیے ویڈیو بنائی ہے میں نے مختصر سی ویڈیو ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں میرے تو اگر آپ ریل اسٹیٹ کی ویڈیو پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا پاک بلاؤگ انٹیک کو دیکھیں ابھی میں اس کو آپ کے ٹاپ پہ لے کے جا رہا ہوں میں دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور کمنٹ سے بتائیے گا یہ بھی آپ کو میں اوپر اس کی روف سے دکھا رہا ہوں میں واقعا دوستو ویڈیو کو میں ابھی یہاں ختم کروں گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں کسی اگلی لوکیشن پہ کسی نئی دلچسپ معلومات کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ